بسم اللہ الرحمن الرحیم حاشرام علیکم و ناصرین میں ہوں جاوی چوزی خوضرات لفظ الفاظ یا ورڈز دنیا کی نرم ترین چیز ہوتے ہیں آپ کسی بھی وقت کسی بھی لفظ کا معنی بدل سکتے ہیں لیکن کیسے اس کے لئے آپ وضاحتیاں تشریح کا ٹول استعمال کرتے ہیں تشریحی ایک ایسی خوفناک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ دن کو رات اور صبح کو شام ثابت کر سکتے ہیں آپ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ قرار دے سکتے ہیں اور ہمارے بیروکریٹ اس فن کے ماہر ہیں یہ لوگ دنیا کے بڑے سے بڑے اور مضبوط سے مضبوطرین لفظ کا مطلب بھی بدل سکتے ہیں اور ایک آدھ حرف کا اضافہ یہ کمی کر کے پوری صورتحال کو ٹرن بھی کر سکتے ہیں مجموع باکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے ایک ساوک چیئرمین نے کسی کلائنٹ سے پچاس لاکھ روپے رشوت مانگی کلائنٹ نے مازوز کر لی چیئرمین صاحب نے اس کی فائل پر نارٹ اپرووڈ لکھا اور فائل اپنی ٹرے میں رکھ کر بولے یہ فائل کل تک اس ٹرے میں پڑی رہے گی اگر تم کل پچاس لاکھ روپے لے آؤ تو میں اس پراجیکٹ کو اوکے کر دوں گا کلائنٹ نے کہا لیکن جناب آپ نے تو فائل پر نارٹ اپرووڈ لکھ دیا ہے چیئرمین صاحب بولے تم فکر نہ کرو اس نارٹ اپرووڈ کو اپرووڈ بنانا میرا کام ہے تم بس پیسوں کا بندوبست کرو کسہ مقتصر وہ صاحب اگلے دن پنتالیس لاکھ روپے لے کر حاضر ہو گیا چیئرمین صاحب نے فائل ٹرے سے اٹھائی اور نارٹ کے آگے ای لگا دیا جس کے بعد نارٹ کا لفظ نوٹ بن گیا اور یوں نارٹ اپرووڈ نوٹ اپرووڈ بن گیا گویا چیئرمین صاحب کا ایک ای پنتالیس لاکھ روپے کا ثابت ہوا یہ کیا ہے یہ الفاظ کی وہ نرمی ہے جس کے استعمال میں ہماری بیوروکریسی پوری طرح تاک ہے حاضر صاحب کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر انگریزی زبان کے دو لفظوں کا استعمال آ جائے تو آپ دنیا کی ہر عبارت کا مفہوم بدل سکتے ہیں اور یہ دو لفظ ہیں اف اور بٹ آپ دنیا کے ناجائز سے ناجائز ترین کام کے ساتھ اف لگا کر اس کام کو جائز بنا سکتے ہیں ماشرون قانون کسی انسان کو دوسرے انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا مگر یعنی اف آپ ملائزہ کیجئے کہ صرف اف لگا دینے سے اس قانون کو کتنی آسانی سے بدل جا سکتا ہے بلکل اسی طرح آپ بٹ لگا کر جائز سے جائز کام کو بھی ناجائز بنا سکتے ہیں ماشرون ہر شہری گروٹی کپڑا اور مقام فراہم کرنا حکومت کے ذمہ داری ہے بٹ یعنی لیکن آپ دیکھئے آپ کس طرح اس بٹ سے اس ذمہ داری کی ساری نیچر تبدیل کر سکتے ہیں چنانچہ ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اف اور بٹ لگا کر پورے آئین اور پورے قانون کا حلیہ بدل سکتے ہیں اور ہماری بیروگریسی دنیا میں افس اور بٹ کی سب سے بڑی ماہر ہے آپ ایک اور حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے پاکستان میں ہر قیبت کا آغاز لیکن کے لفظ سے ہوتا ہے اور آپ لیکن استعمال کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی قیبت کر سکتے ہیں ماشرون امام کعبہ اسلامی دنیا کی موت بردرین شخصیت ہیں لیکن آپ اس کے بعد کچھ بھی لگا کر امام کعبہ کی قیبت شروع کر سکتے ہیں خاضر اللہ وزیراعظم یوسرہ دا گلانی نے دو دن قبل چیف جسٹرس افتحار محمد چودری اور ان کے معذول ساتھی ججوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا آج افتحار محمد چودری صاحب سمیت گیارہ معذول ججوں کی بحالی کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اور یہ باکستان کے ان چند نوٹیفکیشنز میں شمار ہوتا ہے جس میں کوئی اف اور کوئی بٹ نہیں جس کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ بائیس مارچ کو عدلیہ واقعی دو نومبر کی پوزیشن پر بحال ہو جائیں گی اور یہ حکومت کا ایک بہت خوشائند اقتام ہے حاضرات کہیں آنے والے دنوں میں اس نوٹیفکیشن میں کسی اف یا بٹ کا اضافہ تو نہیں ہو جائے گا کیا نوٹیفکیشن کے بعد افتحار محمد چودری چودان دسمبر دوہزار تیرہ تک چیف جسٹس رہ سکیں گے یا حکومت ان کی مدت ملازمت میں کمی کر دے گی اور تین انصاف اور عدل کا عمل ہمیشہ ناظرین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حکومت عدلیہ کا ساتھ نہیں دیتی کیا افتحار محمد چودری کی بحالی کے بعد حکومت انہیں اپنا چیف جسٹس سمجھے گی اور عدلیہ کی بحالی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی اختلاف ختم ہو چکا ہے کیا آج کے بعد دونوں جماعتیں ایک بار پھر ایک دوسرے کی اتحادی بن سکتی ہیں یہ سارے سوال ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتو کریں گے جبکہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو چیف جسٹس افتحار محمد چودری صاحب کے مستقبل کے بارے میں بتاؤں گا ہمارے ساتھ رہیے گا ممنونو خوضے جسٹس افتحار محمد چودری صاحب کا مستقبل کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سال مارش یا اپریل میں آپ سے ارز کیا تھا کہ قدرت نے حکومت کو افتحار محمد چودری کو بحال کر کے عزت کمانے کا ایک موقع فرام کیا تھا لیکن حکومت نے یہ موقع ضائع کر دیا یہ لوگ اب خوار ہو کر افتحار محمد چودری صاحب کو بحال کریں گے بہرحال یہ پرانی باتیں ہیں یہ ماضی کے قصے ہیں ہم آج کے دن میں زندہ ہیں جوزی صاحب بحال ہو چکے ہیں اور بائیس مارچ کو وہ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے لیکن اب ان کا مستقبل کیا ہے ناظرین قدرت ہر دس پندرہ سال بعد تمام ماشروں میں ایک یا دو ایسے لوگ پیدا کیا کرتی ہے جو ماشرے کے پورے نظام کو مضبوط بنا دیتے ہیں یا پھر اسے جڑوں سے بدل دیتے ہیں ان لوگوں کو ایجنٹ آف چینج کہا جاتا ہے افتحار ماما جوزی بھی ایک ایجنٹ آف چینج ہیں ان کی ذات سے ہمارے ماشرے میں ایک بہت بڑی صحت مندانہ تبدیلی آئی ہے آپ دیکھ لیجئے پچھلے دو برسوں میں جس جس شخص نے ان کا ساتھ دیا اس کی نیک نامی میں اضافہ ہوا جبکہ ہر اس شخص نے جس نے ان کی مخالفت کی وہ بدنامی کے اندھیرے میں گم ہوتا چلا گیا چنانچہ مستقبل میں بھی جو شخص ان سے ٹکرائے گا وہ نقصان اٹھائے گا کیونکہ جوزی صاحب ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جس پر اگر افتحار محمد جوزی نے بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی انہوں نے بھی نو مارچ اور تین نومبر دوہزار ساتھ کے افتحار محمد جوزی کو دبانے کی کوشش کی تو یہ خود بھی اسی انجام کا شکار ہو جائیں گے جس کا شکار پرویز مشرف سمیت ان کے تمام مخالفین ہو